اللہ الرحمن الرحیم کا جتنا گروپس میں یا آپ کو کوئی ویڈیو بیج رہا ہے فوٹو بیج رہا ہے اس طرح کی چیزیں بیج رہا ہے تو ان کو جو وہ آٹو ڈاؤنلوڈ کر لیتا وٹس اپ ٹھیک ہے اب وہ آٹو ڈاؤنلوڈ کرنے سے ظاہری سی بات ہے اگر ایک بندے کے پاس ایک یا دو جی بی اور گروپس اس کے دس جوائن ویڈیوز آ رہی ہیں بار بار آ رہی ہیں وہ آٹو ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہیں تو آپ کا ڈیٹا تو ختم ہو رہا ہے ٹھیک ہے بہت ایشو بنتا ہے کافی مسئلہ بن جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں خاص کر اس چیز پر بنا رہا ہوں کہ وٹس اپ کا آپ یہ سیٹنگ کس طرح سے کر سکتے ہیں آپ کے جو ڈیٹا کی ہے کہ وہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ بلا وجہ ضائع نہ ہوتا رہے ٹھیک ہے نا ضائع ہونے سے بج جائے اور آپ کو باقی بھی کاموں میں یوز آئے یہ نہ ہو کہ آپ کے بس آ رہے گروپس میں تو لوگ لگے پڑے ہوتے ہیں وہ میسیجز بیج رہے ہیں ویڈیوز بیج رہے ہیں تو آپ کی ڈاؤنلوڈ ہوتی جا رہی ہیں اور آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے آج اس چیز پر ویڈیو بنا رہا ہوں اور پھر سے یار اگر چینل پر نئے آئے ہو تو بھائی چینل کو سبسکرائب کر دو اور بیل نوٹکیشن کو آل پر کلک کر دو تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز جو ہیں آپ تک پہنچتی رہے ہیں اور آپ کا بھی فائدہ ہوتا رہے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں ذرا موبائل سکرین کی طرف اور میں آپ کو وہاں پہ دکھاتا ہوں ورسائپ اس کی سیٹنگ کس طرح سے کرنی ہے کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ زیادہ نہ ہو جو انٹرنٹ ڈیٹا ہے وہ زیادہ نہ ہو اور آپ کا موبائل بھی سمودھ چلتا رہے کیونکہ اگر ڈاؤنلوڈ ہوں گی تو موبائل کی میمری بھی فل ہوتی رہے گی اور موبائل میں بھی ایشو بنتا رہے گا تو اس سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے یہ انشاءاللہ ابھی میں آپ کو جو ہے ویڈیو اندر دکھاتا ہوں اور چلتے ہیں ذرا موبائل سکرین پہ وہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو سیٹ کرتے ہیں جی ہم آگے ہیں اپنے موبائل سکرین کے اوپر تو یہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ورسائپ کی سیٹنگ کس طرح سے ہے کہ آپ اپنا ڈیٹا جو ہے وہ سیو کر سکتے ہیں اور آپ کا جو بلا وجہ ڈاؤنلوڈز ہوتی رہتی ہیں ان ڈاؤنلوڈز سے آپ کس طرح سے بچ سکتے ہیں یہ اب میں ورسائپ بزنس کھول رہا ہوں بزنس کی بھی اور دوسری کی دونوں کی سیم سیٹنگز ہے سمپل آپ کیا کریں گے یہ جو اپر رائٹ کارنر ہے جہاں پہ تین ڈوٹس بنے ہوئے ہیں یہ اس کے ساتھ سرچ کے اوپشن کے ساتھ یہ دیکھیں مور اپشنز کا جو اپشن ہے اس پہ آپ کلک کریں گے اس کو کلک کرنے کے بعد اس طرح سے کھل جائے گی آپ نے یہاں نیچے سیٹنگز میں جانا ہے اب اس کو سیٹنگ کو اوپن کریں گے سیٹنگ کو اوپن کرنے کے بعد اب یہ پہلا اپشن ہے بزنس ٹولز سیکنڈ ون ہے اکاؤنٹ تھرڈ ون ہے چیٹس نوٹفکیشنز سٹوریج اینڈ ڈیٹا آپ نے کیا کرنا ہے سٹوریج اینڈ ڈیٹا میں جانا ہے اس کو اوپن کر لیں نا سٹوریج اینڈ ڈیٹا کو یہاں آپ میں نے سٹوریج اپنی کر سکتے ہیں یہاں سارا سمان بتا رہا تھا کہ کیا کیا چیزیں آپ نے ڈاؤنلوڈ ہوئی ہیں جو ہے آپ کی کنورسیشن اس میں کیا کیا چیز پڑی ہے آپ نے جو ڈیٹا آیا یا گیا ہے سینٹ کیا یا آپ نے ریسیو کیا ہے اس کے بعد نیچے ہے میڈیا آٹو ڈاؤنلوڈ یہ آپ لوگ ٹیپ دیکھ رہے ہیں وائس میسجز آر آر ویز آٹومیٹکلی ڈاؤنلوڈ وائس میسجز ہمیشہ ہی آٹو ڈاؤنلوڈ ہو جاتے ہیں جو وائس میسجز آپ ریکارڈ کر کے اس وقت فوراں بھیج رہے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ آپ میں دکھاتا ہوں انہوں نے کہا لے کہ جب آپ موبائل ڈیٹا یوز کر رہے ہیں تو کیا کیا چیز جو ہے وہ آپ کی آٹو ڈاؤنلوڈ ہو یہ میں نے صرف فوٹو سلیکٹ کیوں اگر آپ آڈیوز پہ کرتے ہیں سلیکٹ تو آڈیو بھی آپ کے ساتھ میں ہوگی ویڈیوز پہ کرتے ہیں تو ویڈیوز بھی ہوں گی اور ڈاکومنٹس پہ کرتے ہیں ڈاکومنٹس بھی ہوگی جو ڈیفلٹ سیٹنگ ہوتے ہیں جب آپ ویڈس اپ بناتے ہیں اپنے موبائل میں موبائل نمبر ریجسٹر کرتے ہیں تو یہ چاروں آپشنز جو ہیں یہ اس طرح سے ٹک ہوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی یہ سارا ہی آٹو ڈاؤنلوڈ ہو جائے تو آپ نے سمپل کیا کرنا ہے یہاں آ کے آپ نے اس کو ڈاکومنٹس کو انچک کر دینا ویڈیوز کو بھی انچک کر دینا اگر آڈیوز آپ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو جو وائس ریکارڈنگز ہوتی ہیں وہ تو آتی ہیں لیکن جو وائس ریکارڈنگز بھی ہم کسی کو فورڈ کرتے ہیں وہ جب یہ آڈیوز کو ہم کریں گے چیک تب ڈاؤنلوڈ ہوگی آٹو تو میں تو ایسے فوٹوز پہ کر کے رکھا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں دوسری چیز ہوتی ہے وین کنیکٹڈ آن وائف آئی اگر آپ وائف آئی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں تو کیا کیا چیز جو ہے وہ آٹو ڈاؤنلوڈ ہو یہ آپ سے پوچھ رہا ہے تو میں نے اس پہ ویڈیوز کینسل کی ہوئی ہیں آپ اس پہ اگر آپ کے موبائل کی میمری زیادہ ہے تو آپ ویڈیوز پہ بھی کر سکتے ہیں کہ جی ویڈیوز جو ہیں یہ بھی آٹو ڈاؤنلوڈ ہوتی رہے ہیں تو سیمپل سی سیٹنگ ہے آپ یہاں اگر چاہتے ہیں وائف آئی پہ آپ کی سائی ریجنل ڈاؤنلوڈ ہو تو آپ سب پہ کلک کر کے اوکے کر دیں گے یا جو جو سی چیز آپ چاہتے ہیں کہ صرف یہ ہی ہو آپ ان کو سیلیکٹ کر کے تو اوکے کر دیں گے یہاں سیو ہو جائے گا اس کے بعد آپ سیمپل پیچھے چلے جائیں اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ کا جو ہے ڈیٹا وہ ضائع نہیں ہوگا جب موبائل آپ چلا رہے ہیں موبائل انٹرنیٹ جب چلا رہے ہیں تو آپ کا ڈیٹا ضائع نہیں ہوگا بلا وجہ آپ کی ڈاؤنلوڈ ایسے ہی نہیں ہوتی رہیں گی سیمپل سا طریقہ کر رہے ہیں سیمپل سی سی سیٹنگ ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ اور ٹاپک کے ساتھ کسی اور انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ